ہم سبی راہ کو تسکین میں ڈھل جائی ہے ہم سبی راہ کو تسکین میں ڈھل جائی ہے ہم سبی راہ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم اگرامی علی کنیت ابو الحسن والد اگرامی عثمان رحمت اللہ علیہ تعالی اور آپ کا لقب داتا گنج بخش ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ چار سو ہجری میں جلاب غزنی میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق جلاب اور حجویر سے ہے جو کہ غزنی کے دو محلے ہیں غزنی افغانستان میں ہے آپ کے والد ماجد جلاب کے اور والد محترمہ حجویر کی رہنے والی تھی آپ حسنی سید ہیں آپ کا سلسلہ آٹھ واسطوں سے حضرت علی مرتزا تک پہنچتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے حضرت علی بن عثمان بن علی عبد الرحمان بن شاہ شجا بن ابو الحسن بن حسین ازغر بن زید بن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو بن حضرت علی مرتزا علیہ السلام حضرت علی مرتزا علیہ السلام حضرت علی مرتزا علیہ السلام سے ملتا ہے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری حضرت شیخ ابو الحسن محمد بن حسن شیخ ابو الحسن علی حسری شیخ ابو بکر شبلی شیخ جنید بغدادی شیخ سریع سکتا شیخ معروف کرخی شیخ دعود تائی شیخ خبیب عجمی شیخ حسن بسری حضرت علی مرتزا لاہور میں تشریف حوری کے بعد رائے راجو کو مسلمان کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور شیخ ہندی کا لقب عطا کیا آپ نے درجزیل اساتزہ سے تعلیم و تربیت پائی حضرت ابو العباس اشقانی اور ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ شیخ ابو القاسم گورکانی حضرت ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدانی حضرت ابو العباس احمد بن قصاب شیخ ابو چافر محمد بن المصباح حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدتا اور مسلکا سنی حنفی مقلد تھے شریعت و طریقت کے امام تھے آپ طریقت میں سلسلہ جنیدیہ سے متعلق ہیں حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ چار سو اکتیس ہجری میں غزنی سے لاہور تشریف لائے ان دنوں غزنی میں سلطان محمود غزنوی حکمران تھا اور غزنی میں بدمنی اور انتشار کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں ابو سعید حجویری اور حماد سرخسی کے ساتھ پہلی مرتبہ لاہور آئے جب کرم کھملی والے کا کرم ہوتا ہے جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں رکھ بھی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے آپ نے بھاڑی گیٹ کے باہر ایک بلند ٹیلے پر قیام فرمایا جہاں اب آپ کا مزار شریف ہے اور اسی جگہ آپ نے اپنی ذاتی خرچ سے ایک مسجد تعمیر کرائی آپ قرآن و حدیث کی تدریس میں مصروف رہتے اور بے شمار غیر مسلموں نے بھی آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر قبول اسلام کیا ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ جب کسی بات پہ یہ تیمان مچل گا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء ہندو پاک نے آپ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ سے فیض حاصل کیا کوئی دیکھے بے شک کوئی دیکھے تو سہی اور ان کی دوہائی دے کرے آپ بلند پایا مصنف تھے اور شیر بھی کہتے تھے آپ نے بہت سے کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں سے زیادہ مشہور تصوف کی وہ مائناس کتاب ہے جسے کشف الماجوب کہا جاتا ہے جس کی زبان فارسی ہے بہت سے علماء نے اس کے اردو، انگریزی اور عربی میں تراجم بھی کیے ہیں آپ کا آستانہ پاک و ہند کا سب سے بڑا روحانی مرکز ہے رائے راجو، گورنر لاہور آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوا اس نے ساری زندگی آپ کے آستانے پر گزار دی آپ نے اسے شیخ ہندی کا لقب عطا فرمایا اور خلافت سے سرفراز فرمایا مجاوید حضرات انہی کی اولاد پیسے ہیں کوئی دیکھے، کوئی دیکھے، کوئی دیکھے، 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 دیک آپ کی تعلیمات کے چند فقریں آپ نے کہا نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے کہیں آپ نے کہا بندے کے لیے تمام چیزوں سے زیادہ مشکل خدا کی پہچان ہے ایک جگہ آپ نے لکھا جوانوں کو چاہیے کہ بوڑھوں کا احترام کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمازی کے ہر ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی حضرت نے اسے بلا کر پوچھا تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے شہر کوتوال رائے راجو کو دینے جا رہی ہوں اگر میں نے اسے دودھ نہ دیا تو میرے جانور دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیں گے حضرت نے فرمایا یہ دودھ مجھے دے تیرے جانور خون نہیں دیں گے آپ کی اس بات کا اس پر اس قدر اثر ہوا کہ دودھ آپ کی خدمت پر پیش کر کے وہ بڑھیا واپس چلی گئی اس نے گھر پہنچ کر شام کو دودھ دوھنا شروع کیا تو اس کے دودھ کی مقدار میں اور بھی اضافہ ہوا اور خون نہ اترا بڑھیا نے یہ خبر سارے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہچا دی تو انہوں نے بھی آپ کے خدمت میں دودھ کا نظرانہ پیش کیا جب شہر کوتوال رائے راجو کو اس کا علم ہوا تو اس نے اپنے جادو کے ذریعے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی مگر آپ نے اپنی کرامات کے ذریعے اسے زیر کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا اس کا نام عبداللہ رکھا شیخ ہندی لقب عطا کیا خلافت عطا فرمائی آپ کی کرامات اور فیوز کا سلسلہ تاحال جاری ہے چار سو پینسٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور اسی ٹیلے پر آپ کو دفن کیا گیا آپ کا مزار سب سے پہلے غزنوی خکفران سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے بنوایا اور اس کے بعد اس کی وقتاً فقطاً تعمیر و مرمت جاری رہی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے چالیس دن تک آپ کے مزار شریف پر چلا کیا اور چلے کے اختتام پر ارشاد فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رحمان ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ جب کسی بات پہ یہ دیوان مچل گاتے ہیں جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں جب کسی بات پہ دیوان مچل جاتے ہیں آہ 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 کوئی دیکھے بے شک آہ کوئی دیکھے کی اے کوئی دیکھے آہ آہ موسیقی موسیقی نمازی مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اسلامی معاشرے میں مسجد ایک مرکزی حیث تکتی ہے اسی اہمیت کے پیش پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے فوراں بعد مسجد قبا اور مسجد نبوی کے بنیاد رکھی اور ان کے ذریعے صحبہ اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری کیا اہد و رسالت میں مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت معاشرتی اور سماجی بحبود اور عدل و انصاف کا مرکز تھی خلفہ راشدین اور آپ کے بعد آنے والے دور میں بھی مسجد کی یہی مرکزیت قائم رہی سلاتین وقت اور مسلمان سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے مسجدیں بناتے رہے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا حضرت داتا گنج بخش نے لاہور آمد پر جہاں سکونت اختیار کی وہیں ایک مسجد تعمیر کی اور بندگانِ خدا کے لیے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اس موقع پر لاہور کے بعض علماء اکرام نے آپ کی تعمیر کرتا مسجد اور اس کی قبلے کی سمت پر اعتراض کیا تو آپ نے مترزین کو دعوت پر مدو کیا اور ان سے خطاب کیا اور فرمایا آئیے نماز پڑھتے ہیں چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے امامت کی جب وہ سر بسجود ہوئے تو خانِ کعبہ کو اپنے سامنے پایا اور نماز کے بعد مترزین نے ندامت کا اصحار کیا اور آپ کی کرامت اور علم و عرفان سے بہت متاثر ہوئے جب یہ مسجد پوسیدہ ہو گئی تو بارہ سو اناسی حجری مطابق اٹھارہ سو باسٹھ عیسوی میں گلزار شاہ سادو نے اس جگہ نئی مسجد تعمیر کی جس کا ایک گمبت تھا بعد اعزان جھنڈو نامی شخص نے اس کی مرمت کرائی یعنی تیرہ سو چالیس حجری مطابق انڈس سو اکیس عیسوی میں میاں غلام رسول کٹھوانا نے اس مسجد کو دوبارہ بنوایا اس کے میرہاب کی جگہ اب بھی ایک سفید سنگ مرمر کا نشان موجود ہے جو غلام گردش کے جلوب مغربی کونے کے قریب موجود ہے مسجد داتا دربار ایک لاکھ ساٹھ ہزار مربع فٹ ارازی پر محیط ہے اور یہ مسجد بادشاہی مسجد لاہور اور فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد تیسری مسجد ہے محکمہ اوقاف پنجاب نے دربار حضرت داتا گنج باک شرمت اللہ علیہ السمالحق پرانی مسجد کی توسیح کے فوراں بعد ایک نیا توسیحی منصوبہ تیار کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسجد اور دربار شریف کو نمائع کرنے کے لیے اسے لاہور مال کا توسیح دی جائے چنانچہ داتا دربار کمپلیکس فیز دو ام کو دو مرحلوں میں مکمل کرنے کا پروگرام بنایا گیا پہلا مرحلہ کمپلیکس کے سٹرکچر کی تیاری یہ کام مارچ 1992 میں شروع ہوا اور اگست 1991 یا محمد سے تو یا محمد سے تو بارکر بھی بگل جاتی یا رسول اللہ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں پہ یا محمد جو تیرے قدموں پہ اور گرتے ہیں سملجا کہ میں